لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِلِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُمْ كَائِنًا حَيًّا مَرَا لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَا لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَا لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَا اور ایک دلچسپ واقع ہے چونکہ کل ایک ہندو فیملی مسلمان ہوئی الحمدلللہ تراوی کے بعد شاید ابھی بیان میں بھی بیٹھے ہیں تو میاں بی بی بچے ایم بی بی ایس پتا ہے کسے کہتے ہیں میاں بی بی بچوں سمیت ہم لوگ یہ والا ایم بی بی ایس کیا ہوئے ہم نے تو وہ بھی ایم بی بی ایس کیے ہوئے تھے میاں بی بی بچوں سمیت وہ مسلمان ہوئے اللہ ان کو ایمان پر قائم رکھے تو آج جب یہ آیتیں چل رہی تھی نا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا وہ بھی بد پرست تھے نا عبراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی پتروں کی پوجہ کیا کرتے تھے تو وہ جیسے ہی آیتیں چل رہی تھی مجھے فوراں وہ کل کا واقعہ یاد آ گیا تو کل جو آئے تھے اسلام قبول کیا میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ مجھے تو شوق ہے پھر ایسی چیزیں پوچھنے کا نا میں نے کہا آپ لوگ کیا سوچ کے ان کی عمر ہوگی میرے حال ہے چالیس سال یا پینتیس سال تو ہوگی کم از کم شوہر کی عمر تو میں نے کہا آپ لوگ کیا ہوتا ہے گھروں میں کہ اتنی عقل کیوں استعمال چلو پینتیس سال میں مسلمان ہوئے پھر بھی تو پینتیس سال کیا سوچ کے بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں اور آپ کے رشہدار کیا سوچتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو کی پی کے میں دین کا انصر بہت زیادہ ہے پاکستان میں اگر منحیس القوم سب سے زیادہ مذہب نظر آئے گا تو کی پی کے میں نظر آئے گا مجھے عجیب بات بتائی انہوں نے کہا میرا بھائی ہندو ہے کے پی کے میں رہتا ہے روزے سارے رکھتا ہے میں نے کہا تھا وہ پتھان جو ہے نا وہ فرق نہیں کرتا کہ یہ ہندو ہے یا حیسائی آپ کے پی کے میں اگر ہندو بھی ہیں تو آپ کے باپ کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا وہ اس لئے کہ وہ جب صبح گھر سے بندہ نکلتا ہے اس نے کہا ویسے بھی سارے ہوتل بند ہیں نہ چائے پینے کو ملے گی کہ کچھ بھی نہیں ملے گا تو غیر مسلم بھی سوچتا ہے چلو یار گریبی میں ہم بھی روزہ رکھ لیں تو کے پی کے میں دین کا محول بہت زیادہ ہے تو کہہ رہے میرا بھائی تو ہندو ہو کے بھی وہاں کے پی کے میں رہتا ہے مگر روزے رکھتا ہے ایک دفعہ سکھنے بھی مجھے بتایا تھا وہ بھی مسلمان ہوئے تھے کہہ رہے میں جب سکھتا پھر بھی روزے رکھتا تھا محول ایسا بن جاتا ہے نا کہ سب کچھ بند ہے تو وہ کہتا ہے چلو یار پھر جب یہ کھائیں گے ہم بھی اسی ٹائم پر کھا لیں گے خیر تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جب بدخ بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو یہ سوچ نہیں رہی ہوتے ہیں انہوں نے کہا بناتے نہیں ہیں یہ مندروں سے ملتے ہیں واللہ واللہ ہم صحیح کہہ رہے ہوں غلط کہہ رہے ہوں صحیح کہہ رہے ہوں گے غلط کیوں کہیں گے بچارے یہ مندروں سے بنے بنائے بولو ملتے ہیں تو مندر سے آپ بنے بنائے بدھ لے کے آتے ہیں تو مختلف ان کی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ والا بدھ اس کام کے لیے یہ والا بدھ اس کام کے لیے تو وغیرہ وغیرہ اب کیا میں اس پر زیادہ ڈیٹیل جاؤں گا ٹھیک ہے نا تو ہندو لوگ بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں پر بولتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن بہارحال میرے بھائی تھوڑا سا کھوپڑی سے کام لو تھوڑا سا عقل سے کام تو یہ کہتے ہیں مجھے شروع سے ہی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جن چیزوں کو جو پتھر ہیں یہ ہماری مدد کیسے کریں گے بھائی تو یہی بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ پتھروں کے بدھ بناتے ہو خود ان کو اپنا معبود bناتے ہو یہ تو کھلی ہوئی غلطی ہے تو کیسا رییکشن ہوا باپ کی طرف سے خاندان کی طرف سے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں لیبرل بنتے ہیں لیکن کوئی عیسائی اسلام قبول کرتا ہے خاندان کی طرف سے دھمکیاں اور ہندو اسلام قبول کرتا ہے تو خاندان کی طرف سے صرف دھمکیاں نہیں عیسائی تو پھر بھی تھوڑے لیبرل ہیں کوئی عیسائی اسلام قبول کرنا چاہے اتنی رکاوٹ نہیں ہے لیکن پاکستان میں رہنے والے ہندو جب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں رکاوٹوں کے ایک بہاڑ ہوتے آگے ہیں خاندان والے چھوڑتے نہیں ہیں اتنے آرام سے تو زبردستی مجبور کرتے ہیں ان کو میرا ایمان بڑا تازہ ہوا انہوں نے بتایا میرا بیان بھی سال بھر سے سن رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیز مجھے کبھی بھی میری کھوپڑی میں آئی نہیں ہے تو میں نے کہا گائے کا گوش آپ کھاتے تھے کہتے ہیں میں شروع سے کھاتا ہوں گائے کا گوش کیونکہ جب میں اپنے پنڈیتوں سے پوچھتا تھا وہ کہتے تھے گائے کا گوش مت کھاؤ تو میں کہتا تھا بھئی کیوں نہیں کھائیں ہم آج کل تو لوجک کا دور ہے نا جب بگری کا بھی کھاتے ہیں مرغی کا بھی کھاتے ہیں تو گائے کا کیوں نہ کھائیں ہم ٹھیک ہے نا گائے نے کیا ایسے چیز تو یہ کہاں ہے کہ یہ ہماری ماں ہے یا یہ میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں نا گائے اگر ماں ہے تو بیل پھر باپ ہونا چاہیے کیا خیال ہے بھئی بیل باپ ہونا چاہیے بھینس کا دودھ تو آج زیادہ پیا جا رہا ہے وہ نانی ہونی چاہیے تو یہ پڑے لکھے میں جو تمام ہندو لوگ ہیں ان سے محبت کے ساتھ ایک بات ارس کر رہا ہوں دیکھو میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں بنانے والے کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں یہ جو ہندو کا المسلمان ہوئے ہیں کہہ رہے تھے کہ یار اسلام کا جو عقیدہ توحید ہے نا اتنا صاف ستھرا اتنا واضح ہے دو اور دو چار کی طرح اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے سکون بھی کتنا ہے قرآن نے بیان کیا اللہ مثال دیتا ہے دو آدمیوں کی ایک وہ جس کے کئی آقاوں یہ زیادہ خوشی میں ہوگا سکون میں یا جس کا صرف ایک آقا ہوگا سکون کس میں ہے تو ایک کو معبود بنانے میں سکون ہے بھئی ہمارا ہر مسئلہ ایک اللہ ہی پورا کرے گا آپ کے ہاں یہ پچاس والا بھگوان الگ قسم کے مسائل کے اس میں ریٹ بڑھا دو گے تو مسائل سو والا بھگوان کے الگ ریٹ ہیں ہول سیل کے ریٹ الگ ہیں ریٹیل کے ریٹ الگ ہیں پھر چار بھگوان کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے اب فری والا پتہ نہیں کچھ کر بھی سکے گا کہ نہیں کر سکے گا وہ فری والا ہے تو دسیوں قسم کے مسائل ہیں چھوڑ دو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید قرآن فیرون کے بارے میں کیا کہتا ہے فیرون خود بھی جہنم کی آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو بھی جہنم کی آگ میں لے کے جائے گا ہوا او ہر سوالا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے تقلید